بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا گیا کہ محبوب ترین اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی راوی ہے اور یہ صحیح الجامعہ اور سلسلہ صحیحہ کے روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب اعمال اور محبوب لوگوں دونوں کے متعلق بتایا آپ نے فرمایا احب الناسی الاللہ انفعوہم سب سے پیارے اللہ کی نزدیک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتے ہیں خیر خواہیں حمدردیاں اور خیر خواہیاں یہ ان کا شعار ہے نفع من انسان نے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمْ اور سب سے پسندیدہ اور پیارے اعمال اللہ کی نزدیک یہ ہے جن میں پہلے عمل اسی مسلمان کو خوش کر دینا اَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَ یا اس کی تکلیف کو دور کر دینا اَوْ تَقْضِ عَنْهُ دَيْنَ یا اس کا قرض اتار دینا اَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جَوْعَ یا اس کی بھوک کو دور کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پانچوں عمل بتایا وَلَأَنْ أَمْشِ مَعْ أَخِي فِي حَاجَتٍ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اَعْتَكِفَ فِي هَازِ الْمَسْجِدِ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اس کی جائز ضرورت پوری کرنے کے لئے یہ عمل ایک مہینہ مسجد نوی میں اعتقاف کرنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے تو پانچ کام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو اللہ کو بہت پسند ہے خوش کرنا کسی مسلمان کو کسی کی تکلیف کو دور کرنا کسی کا قرض اتار دینا اور کسی کو کھانا کھلا دینا اور پانچمہ جائز مدد جائز ضرورت کے لئے کسی کے ساتھ چل کے جانا ایک مہینہ اعتقاف اللہ کی رسول بیٹھے اور بیٹھے بھی مسجد نوی میں اور لیلت القدر بھی اس میں ہو اس سے زیادہ پیارا عمل اللہ کی رسول فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں کسی کی خیر خواہی کرو یا میں کسی کی حمدردی کرے اس کے ساتھ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخری حصے میں فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَ اس شخص کو غصہ آیا وہ غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے وَمَنْ كَضَمَ غَيْضَ حَتَّى يَتَهَيَّ أَلَهُ اَسْبَتَ اللَّهُ قَدَمَ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ جو کسی بھائی کے ساتھ جائے اس کی رہنمائی کرے اس کا کام کروا دے اللہ حضر الجلال کا وعدہ ہے جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کو جنت میں اس کے پاؤں کو جمع دیں گے موسیقی